دن السرات المستقیم تقوی قرآن کی ایک مشہور استعلاح ہے شاید ہی کوئی رکوع ایسا ہو جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی یا اس سے متعلق لفظ استعمال نہ فرمایا ہو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ تقوی کتنا اہم ہے روزہ اور تقوی کا باہمی تعلق کیا ہے آج یہ ہمارا موضوع ہے اس موضوع پر گفتگو کے لئے ہم نے حسب معمول دو مہمان دعوت دی ہے تشریف لائے ہیں پہلے مہمان ہیں ہمارے دائیں طرف جو تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی جو جامع نعیمیہ کے محتمیم ہیں اور مشہور عالم دین ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب اللامہ محمد حسین اکبر آپ سرپرست عالی ہیں ادارہ منحاجل حسین کے آپ دونوں حضرات کو خوش آمد دید ہمارا موضوع روزہ اور تقویٰ کا باہمی تعلق ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ تقویٰ کی عام فہم تعریف کیا ہے کیونکہ جب تقویٰ پر بات ہوتی ہے تو ہم اس کے مانا جس انداز سے بیان ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے کسی کا متقی بننا بسم اللہ الرحمن الرحیم تقویٰ کا روزے کے ساتھ چولی دامان کا ساتھ کہ روزوں کی غرض و غائط تقویٰ کی صورت میں رکھتی گئی جب اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہوا تاکہ تم پرہزگار ہو چاہو پرہزگاری کیا ہے پرہزگاری ہے افراد تو تفریق سے بچتے ہوئے درمیانی صحیح راستے کو اختیار کرنا جس میں انسان اس یقین کے ساتھ عمل کرے کہ یہی اللہ کا سچا راستہ ہے اور اسی کے اختتام کے اوپر اللہ کی رضا مل جانی ہے جب ہم تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو تقویٰ کا بنیادی مفہوم اور معنی نکلتا ہے اپنے آپ کو بچانا اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچانے کی کوشش کرنا جب ہم تقویٰ کو عبادات کے ساتھ منسلک کرتے ہیں تو وہاں پہ تقویٰ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ کسی بھی عبادت جس کے بعد نتیجہ تقویٰ کی صورت میں نکلتا ہو وہ عبادت اس آلہ پائے اور اس آلہ درجہ کی ہے کہ جب وہ عبادت انسان کے دائرے عمل میں داخل ہوتی ہے ایک مسلمان اس عبادت کو اپنی روزمرہ زندگی میں داخل کر لیتا ہے تو لا محالہ طور پر نتیجہ انسان پرہیزگار بننے کی صورت میں نکلتا ہے روزے کو لیجئے روزہ کیا ہے صبح سے لے کے روزے پہ ہم بعد میں آتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی تقویٰ کیا ہے وہ افرات و تفرید سے بچنے کا نام ہے لیکن کیا ایسا اعتراض جو کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ روزہ خود ایک افرات و تفرید کا نام ہے جو آپ اتنی لمبی بھوک برداشت کرتے ہیں اور پھر تقویٰ کی جو ایک عام ہمارے ہاں تعریف جو گردش کرتی ہے اس میں بھی کچھ ہمیں ایسے مبالغہ کہیں یا غلوب کہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اسلام نے جو روزے کے عوقات مقرر کی ہیں وہ تو اعتدال کو سامنے رکھ کے اس کا فیصلہ کیا گیا وگر نہ باقی عدیان میں دیکھیں تو چوبیس چوبیس گھنٹے کے روزے رکھے گئے ہیں اور اس سے چھے چھے مینے کے روزے اور چالیس دنوں کے روزے اسلام نے تو ایک اعتدال کا فیصلہ کیا کہ وقت بھی محدود کر دیا اور مہینہ بھی مقصوص کر دیا دن بھی محدود کر دیئے اور اس سے کم تر تو شاید ممکنی نہ ہو کہ انسان کہے کہ چلو یعنی یہ اتنی بھوک ہے جو برداشت کی جا سکتی ہے اور پھر جہاں بھوک برداشت نہ ہو اسلام اپنا حکمی واپس لے لیتا ہے کہ ایک شخص مریض ہے اور وہ کہاں بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتا تو حکم ایک روزہ آپ پساکت ہے فدیہ دے دیں دب کبھی طاقت آ جائے تو قضا کر لینا تو اسلام کو یہ دینیں یسر ہے دینیں اسر نہیں ہے آسانی والا دین ہے تکلیف سالہ نہیں ہے تو لہٰذا اس سوالے سے تو اسلام کی کوئی عبادت بھی جو ہے وہ تکلیف دین نہیں ہے یعنی افراد و تفرید سے پاک ہے یہ اگر ہم خود اپنے لیے ایسی صورتحال پیدا کر لیں تو اسلام تو بساقت ایسی عبادت کو بھی صحیح قرار نہیں دیتا کہ ڈاکٹر مجھے کہتا تم مرید ہو تم پروزہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر میں رکھ لیتا ہوں اور ملے نقصان دے ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے بارے بھی مشکال ہے کہ جب طبیب نے آپ کو منع کر دیا تو آپ نے ایسا کیوں کیا تو بہرحال اس حوالے سے افراد و تفرید اسلام میں بلکل جائز نہیں ہے اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اسی سے بچنے کے لیے تو اس کو تقویٰ کا راستہ قرار دیا گیا تقویٰ کا معنی یہ سریڈاک صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو بچانا ہے کوہ انفوس اکم اپنے آپ کو بچاؤ وہلیکم گھر والوں کو بچاؤ نعرہ جہنم سے بچالو آپ یہاں بچنے کے معنی میں ہے اسی طرح فیل عمر جب آتا ہے کہ اپنے آپ کو بچالو تو یہ بچنے سے مراد کیا ہے نافرمانی خدا سے بچنا یعنی جامع تعریف آپ تقویٰ کیے بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عوامر کی اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نواحی سے بچنا کم مسکم یہ تقویٰ ہے اچھا جوٹس صاحب میں آپ کی طرف آوں گا اس سے پہلے ہم ایک کال لیتے ہیں ہمارے ساتھ کالر ہیں خرم بڑھ صاحب جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام مرحب صاحب ابھی پرگیم دیکھنا تھا میں یہ سوال ہے میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ اگر کسی انسان کے روزے سکوٹ جائیں تو وہ ان کے لیے اس کا کفارہ کیسے تاگیا سکتا اور دوسرا سوال نسی کے ساتھ میں رہی ہے کہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا روزہ اگر روزہ نہ رکھتے ہیں بیماری کی حالت میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اپنی جگہ پر کسی اور روزہ میں رکھوا سکتے ہیں تو اگر رکھوا سکتے ہیں تو اس کا عطیقہ کیا ہوگا جب ہم روزہ نہ رکھنے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ذہن میں یہ بات رکھی جائے کہ روزہ بغیر کسی شریع عذر کے نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے اسے مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ روزہ نہ رکھنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ پورے کے پورے دہر کا پورے کے پورے وقت کا زمانے کے روزہ رکھنا شروع کر دے اور کہیں پر بھی اس کو چھوڑیں گے نہیں جہاں پہ شریع عذر آ جائے شریع عذر کیا ہے بیماری ہے سفر کی حاجت ہے خاتون حاملہ ہے یا مدت رضاعت چل رہی ہے جس میں اس کے بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے یا اس قسم کے دیگر آوارز جو کہ شریع طور پہ انسان کو منع کر دیتے ہیں کہ روزہ نہ رکھا جائے وہاں پر اس کی قضاء ہے جب اسے سہولت حاصل ہو جائے وہ انہیں ادا کر سکتا ہے اب ایک آدمی روزہ رکھ لیتا ہے روزہ رکھنے کے بعد وہ بغیر کسی عذر کے بغیر کسی شریع معاملے کے روزہ کو توڑ دیتا ہے جانتے بوجھتے قصدن اس کو توڑتا ہے وہاں پر اسے اس روزہ کی قضاء بھی رکھنے پڑے گی اور کفارہ بھی دینا ہوتا ہے کفارہ کیا بنے گا ہم یہی سے اپنے گفتگو دوبارہ شروع کریں گے خواتین و حضرات ایک وقت ہوا ہے مختصر سے وقفے کا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اہدی نصرات المستقیم